السلام علیکم آج ہم بی کمپڑڈ ون کے جو ڈیپریسیشن کا چیپٹر ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے ڈیپریسیشن کے اوپر ہماری ہے کیونکہ دو تین ویڈیوز پہلے آ چکی ہیں تو اب اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا کہ ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے اور اس کے ٹریٹمنٹس کیا ہوتی ہیں آج ہم نے ڈیریکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے ہم شارٹلی تھوڑا سا اس کا اوورویو لے لیتے ہیں کہ ڈیپریسیشن جو ہے وہ فیکس ایسٹس پر ہوتی ہے اور ڈیپریسیشن جو ہے وہ ہماری ڈیکریز ان ایسٹس کی جو ویلیو ہے اس کی اوپر ڈیکریز ہوتا ہے اور اس ڈیکریز کا جو ہمارا مین مقصد ہے وہ کافی ساری ریزنز ہوتے ہیں اس میں ٹکنالوجی کا چینج ہو جانا کیونکہ ایسٹ کب چینج کرنے کی نوبت آتی ہے تو ایک ایسٹ کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسٹ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی ویلیو میں ڈاؤن آ جاتا ہے اور وہ آؤٹریٹڈ بھی ہو جاتا ہے ٹکنالوجی چینج ہو جاتی ہے یا یوز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی جو وقت ہے یا ویلیو ہے وہ کام ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو اس کے اندر ایک لاس ہم شو کرتے ہیں اس لاس کو ہم لکھتے ہیں اور اس کو اوور ڈیئرز پھیلاتے ہیں ڈیپسیشن کا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اس میں جو ایک لاس ہے آپ کو جو یوز کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے وہ ہر سال کے پرافنٹ لاس میں چارج ہوگا آج ہم نے جو فکس ایسٹ کے جو دو میتھڈ ہیں ڈیپسیٹ کرنے کے جو سٹینڈرز کے مطابق ہم کرتے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایک ہے ہمارا سٹریٹ لائن میتھڈ اور ایک ہوتا ہے ریڈیوسنگ میتھڈ سٹریٹ لائن میں یہ ہوتا ہے کہ اوریجنل کاسٹ جو ہوتی ہے وہ ہماری اس کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کے اوپر ہم ون ٹائم کلکولیٹ کرتے ہیں اور وہ ہی ہم پرمنٹلی ایک 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 ایکول اماؤنٹ مائنس کرتے رہتے ہیں جبکہ جو ریڈیوسنگ ہوتا ہے اس میں ہر آنے والا جو نیا بیلس ہوتا ہے جو کہ ہر سال ریڈیوس ہو کے آئے گا اس کو ہم نے جو ہے وہ چارج کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو اب ہی ہم نے جو سٹریٹ لائن والا ہے اس کے دیکھنا ہے کہ سٹریٹ لائن میں دو میٹھڈز ہیں جو ہم نے ایک اور ویڈیو کے اندر بتایا بھی ہیں دوبارہ بتا دیں یا آپ کو پر ایئر کے حساب سے جو ہے وہ ریٹ دیا جائے گا ریٹ آف ڈیپریسیشن ریٹ آف ڈیپریسیشن مینز کہ پرسنٹیج دی جائے گی ایک یا پھر جو ہے وہ فارمولہ دیا جائے گا ٹھیک یا پھر فارمولہ دیا جائے گا فارمولہ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے تین چیزیں دیکھنی ہے ایک اس کی کانسٹ جو کہ آپ کو بائے کرتے ہوئے آئی ہے اور ساتھ اس کے ڈیریکٹ ایریکشن چارجز اور باقی چیزیں جو انسٹالیشن اس کی ہوگی وہ بھی ساری آپ نے اس کے اوپر دیکھنی ہے اور پھر مائنس آپ نے کر دی نی ہے سالویج ویلیو سالویج ویلیو وہ ہوتی ہے جو آپ کی ایکنومک لائف گزرنے کے بعد وہ سکریب میں بھی بکے تو بک جائے گی اس کو سکریب ویلیو بھی کہا جاتا ہے سکریب ویلیو بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ وہ ویلیو جو ریکاوریبل ہوگی آفٹر دی لائف اور نیچے جو ہے وہ نمبر آف یئرز میں آپ نے اس میں لائف پر ڈیوائیڈ کر دینا تو اگر پرسنٹیج نہ دیو تو پھر آپ کو فارمولہ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ کاسٹ مائنس سالویج ویلیو اور ڈیوائیڈ بھی تو یہ ہمارا میتھڈ جو ہوگا اس کا نام ہے سٹریٹ لائن میتھڈ اس کو ہم اریجنل کاسٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں اور فکس انسٹالمنٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں فکس انسٹالمنٹ بھی اس لئے کہتے ہیں کہ اینویل اس کی ایک اینویل اماؤنٹ آ جائے گی اور وہ ہی ہم نے پھر اس کے اندر سے مائنس کرتے رہنا ہے تو یہ ہم نے ابھی پہلا جو کسٹن کرنا ہے اس میں آپ ذرا چیک کریں کہ ایک جو ایکس انٹ کو ہے اس نے مشینری اکاؤنٹ کا آ گیا کہ فور یئرز کے لئے بنائے تو اس نے میں بتایا جی کہ ریٹ ہمارا جو ہے وہ کسٹ ہے جو کسٹ نمبر ون ہمارا اس میں آیا ہوئے تو اس میں کسٹ جو دی گئی ہے وہ کتنی دی گئی سیونٹی تھوزن پلس جو ہے نا وہ انسٹالیشن بھی ہے نا تو آپ نے دونوں کو ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے سیونٹی تھوزن پلس ایٹ تھوزن ایز ایکل ٹو سیونٹی ایٹ تھوزن اور میتھڈ کون سا بتایا گیا یہ آپ نے پہلے سے ورکنگ کے اندر کر لینا ہے سٹریٹ لائن بتایا گیا جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا اس کا تو سٹریٹ لائن یا اوریجنل کاسٹ میتھڈ جو ہوگا اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور نمبر تھائیڈ پہ اس نے بتایا کہ نمبر آف یئرز ابھی فیلحال آپ نے کتنے اکاؤنٹ کا بنانا ہے آنلی فور یئرز بنانا ہے ویسے تو اس کی لائف زیادہ ہوگی لیکن آپ کو کیونکہ ریٹ بھی دیا گیا ہے تو آپ نے ریٹ کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ٹین پرسنٹ پر اینم جو ہے وہ اس نے بتایا کہ یہ آپ کا ہوگا تو جب ہم اکاؤنٹ اس میں بنائیں گے تو اس میں ٹین پرسنٹ کے حساب سے ہوگا تو پہلے ہم ورکنگ کریں گے اور ورکنگ کر کے اچھا ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب یہ یہ رف پرچیز ہوگا اور یہ رف سیل ہوگا تو اس صورت میں آپ کے جو وہ ڈیٹ ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جائے گی ویسے آپ دیکھیں اس کوئسٹن میں اس نے ہمیں یہ بتایا ہوئے کہ یہ 31 دسمبر کو کلوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ایڈ ڈی اینڈ آف دی کوئسٹن آپ کو لاسٹ پیراغراف کے اندر یہ بتایا گیا ہے اینڈ پر کہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ کلوز ہوتے ہیں ایڈ ڈی ایر اینڈ 31 دسمبر کو تو آپ نے 31 دسمبر کو کلوزنگ ڈیٹ ہوگی اب آپ نے سٹارٹنگ ڈیٹ دیکھنی ہے جو کہ فرس لائن میں لکھی ہوئی ہے چیک کریں اس میں کیا لکھا ہوا جی اس میں فرس جولائی ہے it means کہ 2013 کو جب آپ نے یہ ایسٹ لیا ہے تو آپ کا جو ہے وہ اس میں اوورال جو ہے وہ جولائی سے سٹارٹ ہوگا تو آپ ذرا اس کے اوپر کلکولیشن میں لے کے آئیں تو سیونٹی ایٹ تھوزن ملٹی پلائیو ہے ٹین پرسنٹ کتنا ہوگا سیونٹھ آزن ایٹ انڈر لیکن جو فار فرسٹ ایئر ہوگا 2013 ویسے تو یہ اینویل بنے گا نا ٹھیک ہے نا یہ اینویل بنے گا پر اینم بن جائے گا ٹھیک لیکن جو پہلا سال ہوگا کیونکہ وہ سٹارٹ ہی جولائی سے ہو رہا ہے تو اس کے دسمبر تک سکس منٹ بنتے ہیں تو فرسٹ ایئر جو ہوگا وہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ ایئر آف پرچیز کون سا آپ کا تو سیونٹی ایٹ تھاؤزن سیونٹی ایٹ انڈر کا آپ نے سکس بائی ٹویلو لے لینا ہے کیونکہ وہ پہلا سال جو ہوگا اس کے ساب سے ہم نے کرنا ہے اس کا ذرا آدھا کر لیں آپ کتنا ہو جائے گا تھری تھاؤزن نائن انڈر تو اب ہم اس کا ایک اکاونٹ بناتے ہیں جو کہ ٹی اکاونٹ کی فارم میں بنے گا وہ ہی اس کے پارٹیکولرز ہوں گے اسی طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے ٹھیک ہوگا اس میں اوپر آپ نے لکھ دینا ہے مشینری اکاونٹ جو بھی آپ نے ایسٹ لینا ہے اس کا آپ نے اوپر حوالہ دے دینا ہے ٹھیک ہے ٹائٹل آف اکاونٹ آجے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بنا لینا ہے ڈیٹ ٹھیک ہے اس کو لیجر بولتے ہیں ڈیٹیلز یا پارٹیکولرز پھر روپیز پھر ڈیٹ ڈیٹیلز اور روپیز آ جائے گا اچھا اب کیونکہ یہ ایک ایسٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ جو فکس ایسٹ ہیں یا کوئی بھی ایسٹ ہو وہ انکریزنگ بیلنس میں ہمارا ڈیبیٹ سائٹ پر جاتا ہے اور جب ہم ڈیبیٹ سائٹ پر لے کر جاتے ہیں تو ہمارا ایسٹ انکریزن ایسٹ ہوگا تو سٹارٹ میں جب ہم بائے کریں گے تو یہ ڈیبیٹ ہوگا اور پھر with the passage of time یہ کیونکہ ڈیپریسیٹ ہونے سے کم ہوگا ہمیں لاس ہوگا تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کریڈٹ آئے گا لیکن year wise ہم نے کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ پر year ہم نے close کرنا ہوگا تو ویسے تو انولی سیون تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ ہے لیکن جو ہے وہ پہلا سال جو ہوگا وہ ہمارا اس میں تھری تھاؤزن نائنڈڈ کا بنے گا تو پہلا ہم نے جو year of purchase میں جو date ہے وہ پہلے year of purchase لکھیں گے 2030 اور پھر اس میں جولائی فسٹ کر دیں گے ٹھیک ہوگا اس میں ہم نے کس کی ذریعہ سے بائی کیش کریدا ہوگا بائی کیش بھی لکھ سکتے ہیں اکیلا کیش بھی لکھ سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ 78,000 ہمارے پاس آ جائے گا اور پھر اسی طرح سے جب ہم year end پہ جائیں گے تو ظاہر ہے 2013 میں دیسمبر 31 کو ہم اس کی closing بھی کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس سال جائے وہ ہمارا 6 months کا ہے کیونکہ جولائی سے دیسمبر آپ دیکھیں 6 months بنتے ہیں تو یہ آپ نے بہت point note رکھنا ہے کہ جب question start اور تو کب start اور ہے اور ہمارا year of close جو ہے وہ کیا ہے اور اس میں date of closing جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو اس میں پھر ہم نے اس میں depreciation لے لینا ہے ٹھیک تو اس میں لکھیں گے depreciation account اور یہ 3,900 آنے گا تو جب ہم اس کو balance کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ overall 78,000 میں سے ہم balance کر کے اس کو دیکھیں گے اس کو balance CD بھی لکھتے ہیں اور ویسے بھی لکھا جاتا ہے اکیلا balance بھی لکھتے ہیں اور اس کو minus کر کے ذرا دیکھیں کہ 78,000 میں سے آپ ذرا balance لیں گے کتنا ہوگا 74,100 100 اور یہی balance آپ کا 2014 میں آئے گا ٹھیک آپ نے چار سال کا لے کے جانا تو January 1 آ جائے گا اور یہی balance آپ کا جو ہے وہ brought forward آ جائے گا اس کو brought forward بھی لکھ دیں brought down بھی لکھتے ہیں یا نام بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں تو 74,100 اس کے اندر آ جائے گا اور پھر onward آپ نے annual یہ amount دی گئی تھی آپ کو یہ آپ نے charge کرنی ہے ٹھیک ہے onward آپ نے اس amount کو charge کرنا تو اس کے اندر وہ ہمارا 78,800 یہ minus ہوگا اور annually ہم minus کرتے جائیں گے تو 2014 کے اندر ہم December 31 کو depreciation account ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ 7,800 minus ہوگا ٹھیک اور پھر closing ہوگی ہر سال آپ نے double line کے ساتھ اس کو close بھی کرنا ہے balance 2000 کتنا آئے گا 74 4,100 minus 7,800 تو یہ ہمارا account جو ہے اس طرح سے ترتیب میں بنتا جائے گا جی 66,300 سو یہ 74,100 میں سے اب آپ کا 63 جو آ جائے گا بنتا یہ کنفیجن نہ ہو میں اس میں مٹانے لگ یہ پہلے سال کے لئے ہم نے کیا تھا اب تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے اندر ہم اس کو لے کر چلتے ہیں ٹھیک اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا جب بیلنس ہوگا تو 2014 کی ساتھ آجے گا 15 اور اس 15 کا جو ہے وہ ہم نے جنری کو لے کر جانا ہے بیلنس اور وہ بیلنس آجے گا 66,300 اور یہ بھی ہم نے کیونکہ سٹریٹ لائن پہ کرنا ہے تو سیدھے سیدھا جو پہلا ہے amount وہ ہی ہم نے منس کر ہے annual amount ٹھیک ہے تو دسمبر 31 جو ہوگا یہ ہمارے پاس ڈیپریسیشن آجے گی 7,800 اور نیچے بیلنس آجے گا 66,300 اور یہ پہ ٹوٹل بھی آجے گا 66,300 58,500 جا ہی ہے ہمارا اس میں آجے گا 58,500 اور ون ٹائم اگین ہم ایک کریں گے کیونکہ ہمیں فورتھ یر میں بھی لے کے جانا ہے جو ہمارا کریکٹ آنسر بنے گا وہ جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنے سال کے بعد جو بیرنس ہوگا وہ ہمارا کریکٹ آجے گا تو اب آپ نے اس میں 58,500 میں سے آپ نے 7,800 پھر مائنس کر دینا تو یہ ہمارا closing ہوگا اور باس اس کے بعد ہم نے 58,500 کتنا بیننس آجے 50,000 700 جا 58,500 کے بعد ہم نے اس میں لے لینا اور اس کو بے شک آگے کیونکہ بیلنس میں چلنا ہے تو ایک دفعہ آپ جنری فسٹ کو یہ بیلنس براٹ فارویڈ کر کے بے شک چھوڑ دیں ٹھیک کیونکہ یہ بیلنس تو ہمارا چلے گا اوپننگ بیلنس نیکس کیا ہے بی قوم کے جو ڈیپریسیشن کا چپٹر ہے اس کے تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو اس کی جو ڈیٹیلز ویڈیوز ہیں وہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے تاکہ آپ کو مزید سمجھنے میں اس میں ایزی ہو تھینکیو ویل مائی